مرز ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت سے یہ خطبہ جمعت المبارک جس میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جس میں قرآن و حدیث کی تعلیم اور علم و فہم کی باتیں تربیت اور جناب اسی طریقے سے انسان کی عقائد کے لحاظ سے اس کی ذہن نشینی اور جناب اسی طریقے سے تربیت اور جناب انسان کے عامال میں بہتری کے لیے جو بیان کیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ جزیلہ میں قبول و منظور فرمائے پیارے بھائیوں جس طریقے سے میرے مجمع سے پچھلے جمعے میں ایک دوست نے ایک خطبہ مجھے بیان کرنے کے لیے دیا اللہ کے فرما بردار بندے اللہ کے فرما بردار بندے تو میں نے کتب کا متعلیہ کیا تفاصیر دیکھیں احادیث دیکھیں اور قرآن پاک کی بہت سے مقامات سے تفاصیر پڑی اور میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ عنوان بڑے بہترین طریقے سے بہت زیادہ منت کر کے اللہ کے فضل سے میں تیار کر کے لے کے آیا ہوں جناب کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کروں گا دعا کرنا اللہ مجھے صحیح صحیح بیان کرنے کی اور پھر ہمیں اللہ اپنے بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں یہ اللہ کے فرما بردار بندے والا یہ عنوان یہ خطاب سننے کے بعد اللہ کریم نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ متصر آخری آیت ہے اللہ کریم فرماتے ہیں فرمایا وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهِ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کا اور فرمایا وَمَا مَعْنَا فِي آگئے نَفِي نَفِي مَعْنَا اَسْبَاتْ بنتا ہے فرمایا وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهِ نہیں ذکر کرتے مگر مگر اگر اللہ چاہے کیا مطلب اس چیز کا بنے گا اگر اللہ کی مدد ہو تو وہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں یہ اللہ کے بندوں کا ہیں جی فرما بردار بندوں کا طریقہ گئے یعنی وہ اللہ ہی کی منشاہ کے مطابق اللہ سونے کے ذکر میں مشہول اور معروف مصروف رہتے گئے فرمایا اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جو اللہ کے فرما بردار بندے گئے ہوا اہل التقوی یہی تقوی والے گئے وہ اہل المغفیرہ یہی مغفرت والے گئے سبحان اللہ تقوی والے بھی یہی لوگ جو اللہ کے فرما بردار بندے اور مغفرت کے لائق یعنی اہلِ مغفرت اہلِ بخشش جن کے پاس تقویٰ خوگا اللہ کی بخشش ان کے پاس آئے گی سبحان اللہ جی جی دیکھنا قرآن پاک میں کیسے انداد میں اللہ کریم نے اپنے فرما بردار بندوں کا تذکرہ کیا گئے سورہ آقاف میں اللہ کریم فرماتے ہیں یہ اللہ کے فرما بردار بندے جب ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہہ لیتے ہیں ربون اللہ ایک مرتبہ اپنی زبان سے بگار لیا کہ ہمارا رب کون گئے اللہ گئے ہمارا پروردگار ہمارا رب ہمیں پالنے والا کون گئے اللہ گئے ہمارا خالق کون گئے صرف اور صرف اللہ گئے ہمارا دات قل الساغل والمحروم فرمایا یہ اللہ کے بندے ہیں ایسے بندے جو فرما بردار ہیں اللہ اکبر رب کی بندگی کرنے والے رب کی عبادت کرنے والے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے رب کے سامنے رونے والے فرمایا ایسے لوگ یہ گئے اللہ کے فرما بردار بندے جو راتوں کو جاگتے زیادہ گئے سوتے کم ہیں یہ اللہ کے بندے فرمایا جب سہری کا وقت ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے استغفار کرنے لگ جاتے ہیں رب سے معافیے مانگنا شروع کر دیتے ہیں فرمایا حق ہوا کرتا ہے وہ سمجھتے ہیں غریب اور غربہ کا میرے مال میں حق ہے مسجد کا حق ہے مدارس کا حق ہے اور جناب ایسے جو یتیم ہیں ان لوگوں کا حق میرے مال میں گئے یہ اللہ کے بندے فرما بردار وہ ہو سکتے ہیں جو اپنے مال میں اللہ کا بھی حق رب کا حق وہ ہے جو زکاة ادا کرنی ہے اور فرمایا اس میں ضرورت کے وقت زکاة کے علاوہ بھی خرج کرتے ہیں ان کے مال میں ان کے مالوں میں حق ہوا کرتا ہے یعنی ایک مال نے کہا گیا قرآن مجید میں اللہ کے فرما بردار بندوں کی تاریح ہوئے گئے وَفِي أَمْوَالِهِمْ وَفِي أَمْوَالِهِمْ مال کی جمع اموال یہ عربی میں جمع ہے یعنی ان کے اموال میں ان کے مال میں اگر کاروبار ایک ایتاں ہیں ہی تب بھی اگر دو گئے تب بھی سیکڑے ہوں تب بھی یعنی جتنے کام گئے جتنے اموال گئے جتنے قسم کے کاروبار گئے سب جناب سائل کا سوال کرنے والے ضرورت مند کا محروم کا جو ہر چیز سے محروم کر دیا گیا ہو اس کا اللہ نے حق رکھا گئے اسی طریقے سے اللہ کے فرما بردار بندوں کی بعد رب کا قرآن ایسے کرتا ہے فرمایا یہ اپنے بستروں سے اپنی خواب گانکوں سے الگ رہتے گئے اللہ اکبر راتوں کو جاگ کر بستروں سے اپنے پیلوں کو الگ رکھے کہتے کہ آئیں کرتے کہ آگئیں فرمایا بستروں سے اپنے پیلوں کو الگ رکھتے ہیں راتوں کو جاگ کر کرتے کہ آگئیں اپنے رب کو بکارتے ہیں یہ ہے اللہ کے یہ ہے اللہ کے فرما بردار بندے اپنے رب کو بکارتے ہیں آوازیں کس کو مارتے ہیں بولیں ذرا رباغم 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 اپنے رب کو اپنے رب کو اپنے رب کو اللہ اکبر جی جی کہتے کہ آگئیں انداز ان کا کہ آگئیں کہ خوفا و تمع اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں اور خوف رب کا اتنا زیادہ اللہ اکبر امید امید بھی اتنی زیادہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری شریف میں باب باندہ ہے امان کی تعریف کی ہے الیمان یزید و ینقص سات محدثین نے یہ بھی باب باندے ہیں کہ امان کی تعریف یہ کی ہے کہ الیمان بین الخوف و الرجا امان خوف اور امید کی درمیانی درمیانی کیفیت کو بولتے ہیں اللہ اکبر اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ اعلان کر دے کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے صرف ایک انسان ہے ایک بندہ جس کو جہنم رسید کیا جائے گا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ سے اتنا ڈر لگتا ہے اتنا ڈر لگتا ہے اتنا میں ڈرتا ہوں شاید وہ جہنم میں جانے والا میں عمر ہی نہ ہوں اللہ اگر اللہ اعلان کر دے کہ سارے کے سارے لوگ نبیوں کے بعد جتنے لوگ آئے سب کو سب کو جناب جنت عطا فرما دی جائے گی صرف اللہ اکبر سب کو جہنم رسید کر دیا جائے گا صرف ایک بندہ ہے جسے جنت دی جائے گی حضرت عمر فرماتے ہیں میں اللہ کی رحمت کی اتنی امید کرتا ہوں شاید وہ جنت میں جانے والا میں عمر ہی نہ ہوں اللہ اکبر اللہ دیکھو یہ ہے ایسا اللہ کے فرما بردار بندوں کا ایسا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ایسے اپنے رب کو یاد کرنا ایسے اپنے رب کو آوازیں لگانا کہ اپنے رب کو بکارتے ہیں خوف و تمہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے یہ ہے ایمان یہ بھی ایمان نہیں کہ وہ بڑا ہی غفور ہے یہ نہیں بات میرے پیارے بھائی ایسا اللہ سے ڈر جیسے حضرت عمر رضی اللہ سے ڈر ایسے رب کی امید رحمت کی بھی ایسی رکھ جیسے اللہ کی رحمت کی امید حضرت عمر رضی اللہ نے رکھی بس یہ ہے ایمان کی کیفیت جب ایمان کی یہ کیفیت ہو جائے تو پھر یہی لوگ ہیں ہوا اہل تقوی وہوا اہل فرمایا وہا اہل مغفیرہ یہی لوگ جو تقوی والے یہی لوگ جو بخشش کے لائق ہیں یہی اللہ والے یہی اللہ کے بندے فرما بردار سبحان اللہ اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھنا اب صرف یہی یہی نہیں کہ راتوں کو جاگتے ہیں صرف اللہ سے ڈرتے ہی رہتے ہیں اللہ کی رحمت کی امید ہی کرتے ہیں عملا کچھ نہیں کرتے اسی عید کے آخری جملے میں اللہ کریم نے فرمایا وَمِمَّا نَزَقْنَهُم يُنْفِقُون یہ اللہ کے دیئے ہوئے رزق سے خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کے دیئے ہوئے رزق سے خرچ بھی کرتے ہیں اللہ رحمت فرمائے حاجی محمد سردار شیخ محمد سردار بٹالہ کلونی والے دنیا جانتی ہے سوطر منڈی والے جن کا کام ہے ان منڈی میں وہ بڑے اچھے آدمی تھے میرے جیسے ایک طالب کے پاس اپنی پجار اور لینڈ کروزر پر بیٹھ کر چل کے جایا کرتے تھے کہ پورے پاکستان میں صرف کاری محمد یاکوب ہے جس کے پاس میں چل کے آتا ہوں باقی سارے مولوی میرے پاس چل کے آتا اللہ جگہ بنی وہ جب جگہ خریدی ہم نے دو لاکھ روپیہ دیا پھر کہتے ہیں یار تھوڑا ہے ایک لاکھ اور دے دینا چاہیے تین لاکھ دے دیا وہ کام تو لاکھ ہوتا تھا دیڑھ سو طالب بلم پڑتے تھے اور چھے کے سات سات زہ تھے بہت بڑے اخراجات تھے تقریباً اس وقت ایک لاکھ روپیہ کے یہ پنکھے پنکھے تھے اتنا بڑا نظام تھا تو بھر فرمانے لگے ایک دن پچاس آر انٹے دی جب تعمیر کے لئے کہتے ہیں کاری صاحب بس یہ ہیں پھر اب نہیں میں نے دینی میں نے کہا جی صاحب جب آپ دنیا میں آئے تھے کتنی فیکٹریوں کے مالک تھے کہتے ہیں کپڑا بھی بدن پہ نہیں تھا اب میں نے کہا کتنی فیکٹری ہیں کہتے ہیں الحمدللہ ساتھ ہیں میں نے کہا اگر اللہ اعلان کر دے حاجی سردار تجھے میں نے سات فیکٹریوں کا مالک بنا دیا جا میں نے تجھے اب اور نہیں دینا تو آپ بھی نہ دیں اگر اللہ اگلے سال آٹھمی فیکٹری آپ کو اور دے دے آپ کون ہوتے ہیں نہ دینے والے اللہ کے دیئے سے دینا کہتے ہیں جی ایسی بات کسی نے آج تک کی نہیں میں نے کہا اپنے لئے نہیں اللہ کے فضل سے کبھی نہیں یہ جی ایسے ہے یہ فولان بمار پڑا ہے فلان جی شادی ہے بہن کی شادی ہے فلان بھجیز دینا ہے ہندو کی رسم پوری کرنی ہے مانگت بنا پھر تو بکار پھر کون چل کے آتا ہے پھر تو تواف کرنی پڑتے ہیں جب انسان غیور بن جائے اپنی اللہ پہ توقع اور بھروسہ کر اللہ اکبر اللہ اللہ تو برکیف اللہ اللہ میں نے کہا اللہ کے دیے سے دینا کہتا ہے کہتے ہیں دوں گا اللہ اکبر اللہ یہ ہے تفسیر میں ایک بات اس زمانے کے انسان جو آپ کے سامنے زندگی آنکھوں کے سامنے گدار گیا اس کی بات جو آپ بیتی میرے ساتھ بیتی ہے وہ بات آپ کو بتائی ہے فرمایا اللہ اکبر تتجاف جنوب ہم عن المضاج یدعونا رب ہم خوفا و تمعا و من رزق ہم ینفق اللہ کے دیئے ہوئے رزق سے خرچ بھی کرتے گئے اللہ وعدہ فرماتا ہے جو میرے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتا ہے اللہ فرماتے میں اس کو اس کا بدل ڈبل عطا فرما دیتا ہوں یہ تو خرچ کرنے والے کہ اخلاص کی بات ہے نا فرما جس قدر اخلاص بہتر ہوگا حتی کہ سات سو گناہ تک بھی زیادہ دینے کا اعلان کرنے کے بعد اللہ فرماتے خرماتے خرماتے ہوگا اتنا اتنا اللہ تیرے رزق میں ازافہ بھی زیادہ فرما دیں گے ایک روپے کے بدلے اللہ ایک کروڑ کا ازافہ بھی کر سکتا ہے اسے کون پوچھنے والا ہے بندے اخلاص تو پیدا کر پہلے اللہ کو ازما تو سہی دنیا کے ساتھ بادے کرتا ہے کوئی میرے جیسا ادنا طالب کوئی مولوی کوئی محمد یاقوب جیسا یا اور کوئی بڑا عالم دیل تیرے سے وعدہ کرتا ہے کوئی کاروباری بڑا حجی نمازی تیرے سے وعدہ کرتا ہے تو کہتا اطماد نہ ہو کاروبار نہیں ہو سکتا اطماد کا نام کام ہے اپنا کاروبار اپنے رب سے تو کر کے دیکھ اللہ پہ اطماد تو کر دیکھ اللہ کہتا ہے دنیا کے وعدے دنیا والے تو وہ پورے پورے کروڑوں عربوں لے کر بیٹھ جاتے پارٹی بیٹھ ایسی پارٹی ہوں ایسا سربراہ ہوں کبھی مفلوج ہوتا نہیں کبھی میرے خزانے میں کمی آتی نہیں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَوْفَ بِعَادِهِ مِنَ اللَّهِ کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو بورا کرنے والا اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ رب پہ یقین کرلو اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرج بھی کرنا ہے اللہ کے فرما بردار بندوں کی یہ صفت رب کے قرآن نے بیان فرمائی ہے فرمایا پھر اللہ کا وعدہ ہے جیسے جیسے جتنا زیادہ خرج کروگے جتنی زیادہ عبادت کروگے جتنا زیادہ اللہ کی یاد کے لیے ذکر کے لیے ٹائم نکال ہوگے اتنا ہی اللہ آپ کو فرابانی عطا فرمائے گا اتنا ہی زیادہ اللہ آپ کو ریشت دے گا فارغ البالی عطا فرمائے گا اگر اللہ کے ذکر کے لیے کوئی ٹائم نہیں نکال سکتا تو پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کو ایسا الجھاتا ہوں کہ اس کے دنیا کے کام سارا دن نماز بھی نہیں پڑتا سارا دن بھاگ مارا مارا پھرتا ہے لیکن شام کو آتا ہے کہتا آج لاکھ کا ٹیکہ لگ گیا آج پچہ ہزار کا ٹیک لگ گیا آج یہ ہو گیا اللہ فرماتا ہے اسے الجھا ہی ہے شروع خطبے میں کہ یہ اللہ کے فرما بردار بندوں کی صفت ہے جو اللہ کے ذکر کے لئے وقت نکالتا ہے پھر اللہ کہتا ہے جدر جائے گا کام پہلے اس کا ہوا پڑا ہوگا کام پہلے ہوئے ہوں گے اللہ اکبر اللہ یہ دیکھے گا میں تو آیا بھی نہیں بس نماذ پڑھ کے فارغ ہو آؤ میرا کام ہو گیا میں دو چار مہینے سے لگا ہوا ہوں کام نہیں ہوتا دیکھو یہ ہمارے بزرگ ہیں اللہ تعالی ان کی زندگی میں برکت فرمائے بیا شیر محمد اللہ کے قسم یہ بھی اکواز ہوتے ہیں اور جناب چلتے پھرتے اللہ لگے جناب یہ کاری صاحب کے معموجان ہیں اور جناب اللہ کے نیک بندے ہیں دعا کہ ہمارا بائیس لاکھ روپیہ وہ ڈوبا ہوا ہے ملتا نہیں کئی سال ہو گئے بزرگوں ہمارے لئے دعا ہی کریں بزرگوں نے دو راتے لگائیں تیسرے دن وقار صاحب ان کے شوہر یہ رب کے ساتھ کسی نے کال ملائی ہے کسی اللہ والے نے رب سے کال ملائی ہے اپنے رب سے جھگڑا کیا گئے دو راتیں اپنے اللہ اس کے سامنے ایک بندہ رو رو کر دعائیں کرتا رہا ہے لہذا اللہ نے اس کی دعار شوپ قبول فرمالی اس بندے کا نرم دل کر دیا وہ گھار آکے بائیس لاکھ رو دے اللہ اکبر اللہ اکبر تو برکہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں پیارے اللہ کی یاد میں اپنا بقت لگا کے تو دیکھ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اور رشتہ بنا کے تو دیکھ اللہ کی فرما برداری کر کے تو دیکھ فرمایا اللہ کے فرما بردار بندے سبحان اللہ اللہ کے فرما بردار بندے رب سے ڈرنے والے اللہ اکبر اللہ یہ انسانوں کے لئے ہیں انسانوں میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں اللہ اکبر اللہ دیکھنا اللہ کے فرما بردار بندے کیسے ہوتے عدرت فضیل ابن ایاد آدمی مکلمہ پڑھا گوا گئے مسلمان گئے لیکن نماز کے قریب نہیں جاتے چوریوں اور یاریوں میں ہنجی ڈکیتیوں میں غلط کام میں مشغور رہتے ہیں ایک دن ہنجی دن سارا گدارہ آرام کر کے سوئے رہے راتیں ہوتی تھی لوگوں کے گھروں میں جناب ڈاکے مارتے لوگوں کے گھروں میں چوریاں کرتے ایک دن فضیل ایسے مکانوں کی چھتیں چھتوں کے اوپر سے گدر رہا ہے چھتوں کو بور کر رہا ہے جس گھر کو لوٹنا تھا اس گھر میں سیکھ بوڑا سا بابا اللہ کی یاد میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے بابا اللہ کو پڑھتے پڑھتے اس جب جو اس مقام پہ 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 ایمان والو تم پر وہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنی اللہ سے ڈر جاؤ خود ایمان اس وقت کانپ اٹھتے ہیں کہتے ہیں فضیل کم لے فضیل تجھ پہ وہ وقت ابھی تک نہیں آیا کہ اپنے اللہ سے ڈر جائے کانپ لہ شروع کر دیتے ہیں اور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے جناب رینگ رینگ کے چل رہے کچھ دیکھ نہ لیں اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اس کی زبان سے نکلتا ہے انہی اخاف اللہ کہتے میں اپنی اللہ سے ڈر گیا فضیل یہ بات کہنے کے بعد مکانوں کی چھتوں سے نیچے اترنا شروع کر دیتے بس روئے جا رہے ہیں انہی اخاف اللہ کا وظیفہ دہرائے جا رہے ہیں سیدھے جا کر مکجد میں تحجد کی نماز شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا کہتے ہیں کبھی فضیل کو مسکراتے نہیں دیکھا اور جب جناب ایسے معلوم ہوتا جب قبرستان سے واپس آتے ایسے معلوم ہوتا جیسے یہ اگلے جہان سے ہو کر واپس لوٹے اللہ اللہ اکبر یہ ہیں اللہ کے فرما بردار بندے جی جناب سمیہ رضی اللہ دیکھنا یعنی اللہ کی بندی لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے ایسے گھاروال آ رہی ہے ادھر راستے میں ابو جال دنیا کا بد کماش دیکھ کر کہتا ہے کون رستہ جانے والے حالانکہ پہچانتا ہے یہ سمیہ ہے نبی کا کلمہ پڑا ہے نبی کی لوڈی ہے اللہ اکبر نبی کی نکرانی ہے یہ سمیہ رضی اللہ تعالی انہا اس کے دل میں ایمان ہے اللہ کی توید اور نبی کی رسالت کے جی کچراغ روشن ہو چکا ہے وہ جانتا ہے اس کے باوجوب طور بزا کہتا کون رستہ جانے والی کہتی ہے آنا سمیہ تو امد رسول اللہ میں جناب رسول اللہ کی رکرانی سمیہ جا رہی ہوں کچھ آنا نہیں ہے کہتا ہے کون رسول اللہ آنا شریع محمد استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے میں محمد کا دشمن اب اجال کہتا کون رسول اللہ میں نہیں مانتا بی بی سمیہ لکڑیاں پھینک دیتی ہے اور پشانی سے پسینہ پونچ نے کے بعد پسینہ صاف کرنے کے بعد عباد دے کے کہتی ہے اپنے گندی زبان کو لگام دے لے میں تیری پلی زبان سے اپنے پیارے پاک پاک نام توہین امیز لہجے سے سننا برداشت نہیں کر سکتی جناب سمیہ کے لیے دو اونٹ منگوائے گئے ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ بند باندھی گئی دوسری دوسرے اونٹ کے ساتھ درمیان میں نیزہ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہتا سمیہ ابھی وقت تغیے کلمہ چھوڑ دے ورنہ میں نیزہ ماروں گا اونٹوں کو دھڑا دوں گا تیرے جسم کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے جناب سمیہ کہتی ہے او بے قدر تم تیر ازم آؤ ہم جگر ازم آئیں اور تم اپنے انر کو آزمانے کا مزارہ کر لو ہم اپنے ایمان کو آزمانے کا مزارہ کر لیتے ہیں کہتی ہے بے ایمان دنیا کے ملہول گندے یہ گردن تو کاٹی جا سکتی ہے مگر محمد صلی اللہ سلم کے دین سے موڑا موڑا لٹایا اس کو نہیں جا سکتا موڑا نہیں جا سکتا وہ ظالم ایک طرف چھڑیوں کے ساتھ جناب اونٹ کو دڑا دیتا ہے دوسری طرف دوسرے اونٹ کو دڑا دیتا ہے جناب سمیہ کے دو ٹکڑے گھو کر کے رہ گئے دو لخت ہو گئیں مگر خون کا کترہ کترہ گوائی دے رہا تھا اشہد واللہ الہ اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ اللہ کے فرما بردار بندے حضرت ابو ایوب ان ساری سب کہو رضی اللہ تعالی پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تحضور کی آمد میرے نبی کی تشریف آوری پہلے میرے نبی مدینہ میں نہیں مکہ میں ہجرت کی ضرورت اسے پڑتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جو ایک جگہ پہ ہو دوسری جگہ پہ نہ ہو آپ مدینہ منورہ میں یہ تو کہتے ہیں ہر جگہ پہ اللہ کے نبی نا نا ہر چیز میں موجود تو رب بھی نہیں ہے اللہ کی قدرت اللہ کی نگرانی اللہ کی طاقت ہر جگہ گئے کیوں جی لیکن اللہ کی ذات اللہ مستوی عرش ہے اللہ مستوی عرش ہے یہ کہہ دیتے ہیں اللہ کی مخلوق کو کہہ دیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی کہنا مناسب نہیں ہے اللہ کی مخلوق کے لیے کہہ دیتے ہیں اللہ کی مخلوق پھر اللہ کے بندوں کے لعوہ اللہ کی مخلوق جیسے کتہ کہا جاتا ہے بلہ کہا جاتا ہے کتے اور بلیوں میں اللہ کی صفات شامل کر دیتے ہیں اللہ معاف فرمائے یہ اللہ معاف فرمائے یہ اللہ کے فرما بردار بندوں کی بات نہیں اللہ کا فرما بردار بند نبی ہو ولی ہو صحابی ہو امت ہو اللہ کا فرما بردار وہ بن سکتا ہے اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے وہ اللہ کا فرما بردار بندہ حضرت ابو یوب انساری رضی اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی مدینہ میں آمد دائیں پائیں مسلح جماتیں اور اسلے سے لحظ جماتیں پیارے آقا کا استقبال فرما رہی ہے اللہ کے نبی سب سے پہلے بنو سالم کے محلے میں پہنچیں بنو سالم کے محلہ میں ایک چھوٹے سے کمرے میں جمعہ کا وقت ہو گیا اللہ کے نبی نے پہنی خطوہ جمعہ ارشاد فرمایا اور نماز جمعہ دا فرمائی جو تین چار پانچ آدمی تھے نا ادھر ہی آپ نے نماز جمعہ کا ہیں یہ کہتا ہے نہیں ایسا دنیا میں شہر ہی موجود نہیں اپنی اپنی فکہ ہے نا اپنی مرضی سے بنائی ہوئی ہے کہتا ہے دنیا میں نبی کی مرضی کے بغیر فکہ وہ نجات کا سبب بن سکتی نہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے یہ کہتا ہے دنیا میں روح زمین میں ایسا کوئی شہر موجود نہیں ہے جہاں جمعہ فرض ہو جمعہ نہیں ہوتا کہتے ہیں جمعہ کے بعد چار رکھتے ہیں بطور فرض احتیاطی پڑھ لیتے ہیں چلو جمعہ نہیں ہوا تو یہ تو ہو جائیں گی یہ نہیں ہوا یہ ایسے ڈاما ڈول دو بیڑیوں میں پاؤں رکھنے والے کا کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو ایک نکی بھی نہیں ملتی اللہ کے نبی کا جمعہ ہو گیا دو چار بندوں میں ایک چھوٹے سے کمرے میں جمعہ اللہ کے نبی کا ہو گیا نبی کے پیچھے پڑھنے والوں کا ہو گیا امتی کا کیوں نہیں ہوتا یہ کہتا ہے اتنے ہزار فوج ہو اتنے گھوڑے ہوں اتنے استبل ہو اتنے جناب اس کے لان ہو اتنی سپاہ ہو اتنی فوج ہو اور جناب اس کا ہاں جی امیر خلیفہ خود ہو خود جمعہ پڑھاتا ہو خود قاضی ہو خود مولوی ہو خود امام ہو کیوں جی ہاں جی اتنی اتنی ساری شرطیں پوری ہوں پھر جمعہ ہوگا کہ پھر جمعہ پڑھاتے کیوں یہ تو یار اگر نہیں پڑھاتے تو سارے لوگ ادری چلے جائیں گے پھر ہم آیا ہمیں تو مجھے لیں ملے گا نہیں کچھ اللہ صرف زد بازی میں جمعہ ہوتا نہیں بھرنا جمعہ احتیاطی اس لیے کہتے ہیں چار رکھتے ہیں بعد میں پار لو احتیاطی اس کو کہتے ہیں اللہ معاف فرمائے یہ بھائی دلکل بات غلط ہے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق عمل ہوگا تو وہ ہی اللہ کی فرما برداری میں گنا جائے گا وہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہوگا جو رب کی رب کا حکم مانے گا نبی کی اتاعت اور اتباع کرے گا یوں بھی بات سمجھ آگئی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی مدینہ منورہ میں داخل چھوٹی چھوٹی بچیاں اشعار پڑتی ہے اور کہتی کہ نعو جوارم من بنین اجاری یا حفظہ یا حفظہ محمد جاری سید عبدالفار مشہدی شاہ صاحب اپنے علداد میں اپنی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں اللہ ان کی بھی زندگی دراز فرمائے کہتے کہ اسی کڑیاں قوم ساردیاں جند جان جند جان نبی تو آردیاں اللہ کے دے سنے بے لے آئے نے ساڑے گھار ویچ حضرت آئے نے ساڑے گھار ویچ حضرت آئے نے ہر پاسیو چان چھائے لے ہر پاسیو چان چھائے لے ہن لشکر دیاں ہشی کڑیاں قوم ساردیاں جند جان نبی تو آردیاں یہ لوگوں نے اسرار کیا بڑے بڑے سرداروں نے میز بانی کے لئے ارض کی اللہ کے نبی فرمایا خلو سبیلہ مامور راستہ چھوڑ دو میری اونٹنی کا راستہ خلو سبیلہ اس کی راہ اس کی راہ چھوڑ دو یہ مامور کی گئی ہے ہر شوالے سے اس کو جہاں حکم ہوگا وہاں بیٹھ جائے گی یہ بیٹھتی ہے تو ایک غریب کٹیاں والے جانپڑی والے ایک غریب ابو ایوبن ساری کے گھر کے سامنے اللہ نے بھاگ جگہ دی یہ غریب کے سبحان اللہ اللہ کے پیارے نبی کی اونٹنی بیٹھی ادرہ درہ تھی ابو ایوب ان کی بیوی مسلے پر بیٹھی بیوی بیٹھی ہے ان کا شار بیٹھا ہوا ہاتھ اٹھائے دعائیں کر رہے تھے ابو ایوب دیکھتے ہیں سواری میں غریب کے دھر کے سامنے آگے بیٹھ گئی گئے یہ اللہ کی طرف سے ہمیں عزاز مل گیا گئے دھوڑے 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 ہاتھ نیچے کر لیے کہتے ہیں آسمان سے دعاؤں کا جواب آگیا ہے کوراں وہ جی کجابہ اٹھاتے ہیں سواری کا سامن اٹھاتے ہیں اپنے گھر لے جاتے ہیں لوگ آتے ہیں ادرہ تمہارے گھر جاؤ آپ نے فرمایا بندہ اپنے سامن کے ساتھ جائے گا اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والی منزل میں اللہ نیچے والی منزل میں پیارے نبی کو رکھایا گیا ایک رات پانی کا گھڑا ایسے جناب گر جاتا گئے نیچے جناب گر جاتا ہے یہ لحاف سارا کا سارا لحاف گیلا کر لیا پانی کو جذب کر لیا نیچے کترانہ گرے اللہ کے نبی پر نبی پر یعنی اوپر والی منزل میں آپ تھے نیچے اللہ کے نبی کو آنے جانے کے لیے ملنے والوں کے لیے آسانی ہو یعنی پانی جب گرہ لحاف سردی کا موسم لحاف پانی سے گیلا کر لیا اور ساری رات میاں بیوی دمار دیوار سے لگے ہوئے رات گزار دی اللہ اکبر اللہ سوئے ادب نہ ہو جائے اللہ کے نبی پر پانی کا قطرہ نہ گر جائے اللہ اکبر اللہ 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 ہی جب ایسے ہوا اللہ کے پیارے نبی کو بعد میں اوپر والی منزل میں شفٹ کر دیا گیا اللہ کے فرما بردار بندے جب اللہ کی فرما برداری کر اللہ کے سامنے اللہ کا ذکر کر اللہ کی یاد میں راتیں گدار دیکھ اللہ باغ کیسے تگاتا ہے نبیوں کے امام مہمان بن جاتے ہیں اللہ میز بان اب وہ یوب ہم ساری اللہ سعیب الکہ فی و الرقی میں کلو من آیات عجب اللہ کے فرما بردار بندے کیوں بھی بات سمجھائیے یہ نوجوان تھے صحاب ال صحاب کاف اللہ کے فرما بردار بندے تھے پوری دنیا کا قبر ان کے پیچھے لگ جاتا ہے ایک غار میں چھپ گئے اللہ نے ادھر سلا دیا تین سو نو سال سوئے رہے اللہ تھب کیے دے دے کر ان کو سلا تارا نہ سورج کی گرمی ادھر جائے نہ ہماوں میں ذرات مٹی گئے ان کی آنکھوں میں پڑے آنکھیں کھل ہی رہیں گی سورج کو اللہ نے حکم دیا جب نکلے گا روشنی کی ضرورت ہوگی ان کو روشنی پہنچے جب گرمی تید ہو جائے سورج ادھر سے گدر جانا ادھر میرے فرما بردار بندے لیٹے ہوئے اللہ اکبر سورج گترا کے گدر جاتا ہے یہ میں خلاصہ بیان کیا ہے ورنہ ایک گھنٹا تو مجھے یہ بیان کرنے میں چاہیے کہ اللہ کے فرما بردار سے بات سنتے جانا اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تین سو نو سال وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْجَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ کبھی دائیں کبھی بائیں ان کی کروٹیں ہم بدلتے رہتے تھے جب ایک اب طرف سو جاتی تھی تھک جاتی تھی ہم کروٹ دوسری طرف ان کی بدل دیتے تھے اللہ اللہ اکبر کیسے بھی اللہ کے بندے ایسا روب کہ کوئی ان کی طرف دیکھ ارے کلمے کے لیے کھڑا نہ ہو سکے آنکھیں کھلی ہوئیں مگر وہ سوئے ہوئے تھے اللہ اکبر یہ مثال تو افغانستان کے ایک مجاہد کی بھی وہ برہ میں برہ پڑ رہی تھی برہ میں جو نہ اتنی برہ زیادہ پڑی برہ میں بلاک ہو گیا کھڑا کھڑا اللہ کو پیارا ہو گیا نظر آ رہا ہے اوپر برو پڑ رہی ہے ہاں جی ادھر تک ہاں جی جناب برو میں بلاک ہو گیا اللہ کو پیارا ہو گیا شہید ہو گیا اصلہ پاس ہے ادھر پوری دنیا کا فیرون وہ اصلہ پر سا رہا ہے اوپر گرنیر اوپر جناب بڑے بڑے بم بڑا بڑا کروڑ ڈالروں کا اس نے اصلہ بارود بھونگ دیا اللہ ارے اس کا روب ایسا ڈالا وہ کہیں اللہ اکبر وہ سو ہمیشہ کی نیند سویا ہوا ہے لیکن اللہ اکبر روب یہ بھی نید عارضی نید سوئے ہوئے ہیں لیکن اللہ نے روب ایسا ڈال دیا کوئی ان کے پاس ایک منٹ کے لیے کھڑا نہ ہو سکے میں کہتا ہوں اللہ اکبر اللہ 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 میرے پیارے بھائی یہ خود کہتے ہیں دیکھو اللہ کے فرما بردار بندے یوم جاگتے ہیں بیدار ہوتے ہیں کہتے ہیں ایک دن یا آدھا دن ہم سوئے ہیں ان کو نہیں بتا کتنا تین سو نو سال سوئے رہے ہیں اس کا مطلب ہے ان کے اللہ کے ولی انہیں میں کوئی شاک ہے بولو اللہ کے ولی ایسے ہیں کہ جن کی کروٹیں اللہ خود بدلتا ہے جن کے اندھیرییں بھی آتے ہیں طفان بھی آتے ہیں آخر نو سو نو سال نو سال گدر گئے تین سو نو سال گدر گئے اتنے زیادہ عرصے میں کئی حکومتیں بدلیں کئی ظالم اور جابر حکمرانوں کی حکومتیں بدلیں ختم ہوئیں لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہیں ویسے اندر سے وہ سو رہے ہیں اور ان کی آنکھوں تک مٹی کا ایک ذرہ بھی نہیں پہنچا طفان آتے رہے اللہ فرماتے ہیں مٹی میرے حکوم کے مطابق ہے ان کی آنکھوں تک ان کے قریب میل بھی نہ جائے سردی بھی نہ جائے گرمی بھی نہ جائے سورج ان سے قطرہ کے گزر جائے اللہ اکبر اللہ کیا بات ہے یہ ہیں اللہ کے فرما بردار بندے تو اللہ کریم نے فرمایا قرآن پاک میں بات لمبی ہو جائے گی اصحاب الاخدود ہیں جناب او اصحاب الاخدود خندقوں والے جن کو خندقوں میں پھینکا گیا اللہ اکبر مگر انہوں نے کلمہ نہ چھوڑا ایک بچہ تھا جو اسلامی دین کی تعلیم حاصل کرتا تھا اس نے کہا اب آپ پاس ہو گئے دیکھیں ازمائے تو سہی اللہ اس نے اللہ کے دین کو بلند کیا جناب اس کے اللہ نے شفاہ دینی شروع کر دی کوڑے درست ہونے شروع ہو گئے نبی نے بینے انہوں شروع ہو گئے آنکھیں اللہ بھی نبی نو کو دینے لگ گیا ایک وزیر تھا اس کے لیے دعا کی وہ اس کی آنکھیں نہیں تھی وہ بینہ ہو گیا اس کو نظر آنے لگ گیا بادشاہ نے اس کو مارا پوچھا کون ہے کہتا ہے فلان بچہ ہے وہ بچے کو مگوایا گیا کبھی پہاڑوں کے اوپر سے گرا دو مر جائے گا وہ سارے جانے والے لے کے جانے والے مر جاتے یہ زندہ سلامت پھر بادشاہ کے پاس آ جاتا کبھی سمنتروں میں لے داؤ کشتی میں گرا دو مر جائے گا وہ سارے مر جاتے یہ واپس آ جاتا کہتا ہے کہ اس نے کہا میرے میرے کہنے پہ عمل کر سارے جان کو کٹھا کر لو سارے لوگوں کو کٹھا کر لو میرے ترکش سے تیر نکالو اور تیر نکالنے کے بعد ایسے کہنا ہے آپ نے تیر نکالو اور تیر نکالنے کے بعد یہ اعلان کرنا ہے کہ بسم اللہ ربی عازل غلام میں شروع کرتا ہوں نام اس اللہ کا لے کر یہ تیر مارتا ہوں جو اس غلام اس بچے کا رب ہے اس لڑکے کا رب ہے وہ بات سمجھے انہوں نے ایسے تیر لگایا وہ شہید ہو گیا جتنے لوگ تھے سارے پوری فضائیں گونج اٹھی اشہدو اللہ الاغ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ سارے مسلمان ہو جاتے ہیں یہ اللہ کے بندے جو ہتے ہیں فرما بردار اللہ اکبر اللہ اللہ پھر اللہ اپنے فرما بردار بندوں کے لئے کیا کیا یہ نام دیتے ہیں کتنی کتنی بہاریں لگتی ہیں اللہ کی فرما برداری کی سیدنا بلال نے اللہ کی فرما بردار بندوں میں جناب ہنجی سیدہ ہنجی آسیہ عمرات الفرعون فرعون کی گھر والی کیا سی فرما برداری کی اس نے جناب اللہ اکبر اللہ یہ باتیں بہت لمبی ہیں خطاب تو بہت لمبا ہے تو پھر میں ہنجی تھوڑا سا جناب اس بات کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کی فضل سے میں جناب ہنجی سیدہ ہنجی آسیہ فرعون کی بیوی جو جنت کی مالکہ اور جنت کی وارثہ جو موسیٰ قلیم اللہ کے دور میں کلمہ پڑا ان کی قوت ایمانی اور حضرت مریم علیہ السلام ان دو نیک خاتین اللہ کی فرما بردار ہنجی بندیوں کا ہنجی تذکرہ انشاءاللہ اگلے جو میں کروں گا اللہ کے فضل سے ایسے صرف نام لینے سے دو بات نہیں بنتی ہنجی مضمون تو دھورہ ہی رہ رہا تھا تو میں نے جلدی جلدی دو چار باتیں بیان کی ہیں پورا ایک گھنٹہ خطاب ہو گیا ہنجی بس انشاءاللہ اس مضمون کو اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے یہ دو اللہ کی بندیاں ہیں جن کا تذکرہ پورے گھنٹے میں انشاءاللہ حضرت ہنجی اور ذکر قوت ایمانی کا اللہ کی بندی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا ہوگا انشاءاللہ اور ایمان تعدہ ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے تو آج اتنی بیانو سکا اللہ ہمیں ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کر دے ہم بھی اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہم